جیرمین صاحب تینکیو بہنمچ پوائنٹ او پبلک امپورٹنس جل رہا ہے نمبر آپ کے اس کے بعد جی شکریہ جی شکریہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شکریہ جی شکریہ آپ نے بھی شکریہ شکریہ کہیں جلدی بات کریں بات کر رہے تھے مشاہد اللہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے پوائنٹ او پبلک امپورٹنس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ عام آدمی کو الگ رکھتے ہیں اور خواست کو الگ کر دیتے ہیں جو سٹینڈرڈز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہونے چاہیے اور قوانین بھی سب کے لیے برابر ہونے چاہیے یہاں پر ان کو نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پر جانے دیا جانے دیا میڈیکل گراؤنڈ پر وہ در گراؤنڈوں میں چکر لگاتے پھرتے ہیں فوٹو شوپ کرواتے رہتے ہیں اور جو پلیٹوں کا مسئلہ وہ پوری زندگی یہ پلیٹوں کے چکر میں رہے ہیں کبھی نیاری کی پلیٹ کبھی پائی کی پلیٹ اور اب یہ پلیٹوں کی کمی اور اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جیسی انہوں نے جاتے وقت جہاز کو دیکھا اور یہ ہوتا ہے سیکلوجیکل پڑتا ہے مریض پہ اثر کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کی آبو ہوا بدلنے والی ہے تو اس پہ کافی اثر تو وہ ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی وہ ٹھیک ہو گئے تھے اور ان کو تو وہیں سے واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن اتنا عرصہ بیٹ کیا ہاؤسپٹل بھی کنسرٹ نہیں کر رہے اور اپنی شاپنگ وغیرہ گھومنے پھرنے پہ لگایا تو اب ضرورت یہ سمر کی ہے کہ ان کو واپس یہ یہ اس سے زیادہ پوائنٹ اپ پبلک امپورٹنس کیا ہوتا ہے جی فیصل جلدی کریں جی واقی ساتھی بھی بات کریں پرمیشن تھی کید میں تھے میڈیکل گراؤنڈز پر زمانت پر گئے بھائی نے گارنٹی دی اور اب وہ بھی جو ہیں توہین عدالت کے مرتقب ہونے والے ہیں کہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے تو اس چیز پہ حکومت جو ہے پوری طرح سے جو ہے ہر قانونی راستہ لے گی اور ان کو واپس لائیں گے یہاں پہ صحت کی اوپر خاص طور پہ جتنی سیاست پی ایم ایلین نے کی پہلے دن سے اور اب تک کر رہے ہیں اور ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ملکوں میں اب ہوتا ہے جہاں ہیلتھ انچورنس لوگوں کے پاس ہے خیبر پختون خواہ کی پوری آبادی کے پاس تمام خاندانوں کے پاس ہیلتھ انچورنس ہے اور سرکار جو ہے حکومت جو ہے ان کا خرچہ پرداشت کرے گی علاج کا دس لاکھ روپے سلانہ عام آدمی اور خواس میں جو ہے فرق ختم ہونا چاہیے اور ان کو واپس لانا چاہیے اور اس پر حکومت کام کر رہی ہے یہ کیسے ہیں کہ بسر میں در بھی ہوتا ہے باہر علاج کرتے ہیں ان کی علاج باہر ان کی پروپٹیز باہر ان کا سب کچھ باہر ہے اور ملک صرف یہ حکومت کرنے آتے ہیں کبھی کبھی پاکستان کا چکر لگاتے ہیں تھوڑی دن حکومت کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں جیبے بھرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے پچھلے تیس سالوں سے تو اس قسم کی تقریریں نہ کریں لوگوں کو سب پتہ ہے عام آدمی رول رہا ہے اس کے لیے تو یہ سہوت ہے اور انہوں نے کیا کیا ہاؤسپیلل خیبر پکتوں کام ہے تو بہت کام ہوا ہیلتھ ریفارمز کی اوپر بھی ہاؤسپیٹلز کی اوپر بھی کام ہوا ہمارا جو واحد سٹی کارڈیو سٹی سکین فسیلٹی ہے وہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ہے اور اس کو ریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے بات کی ہیلتھ انچورنس کی کہ فی خاندان جو ہے دس لاکھ رپیہ سالانہ خرچہ جو ہے علاج کے لیے وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسپیلل سے پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسپیل سے علاج کریں اس کا خرچہ حکومت دے گی تو اسی طرح پورے پاکستان میں اس کا دائرہ کارسی کیا جا رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں عمران خان نے یہی پہ اپنا علاج کروایا یہی پہ سب کچھ ہے ان کا ایک ایک ایسٹ جو باہر انہوں نے حلال کی کمائی کی اپنا ایک فلیٹ تھا وہ بیچا ایک ایک پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر کے آئے تو عمران خان کا سب کچھ یہاں ہے ان لوگوں کے سب کچھ باہر ہیں اور یہ کرتے ہیں تو برحصر کرنا یہ ہے کہ اب ہمیں تمیز کرنی چاہیے آپ لوگ بھی بالکلی وہ شروع نہ ہو جانا ہے کتنے لیڈرز کی پیچھے بات یہ ہے کہ آپ کا دیکھتے نہیں ہے یہاں کیا حالات ہیں لوگوں کے انوازشی صاحب کیا کوئی الگ پلینٹ کے لوگ ہیں کیونکے ساتھ خاص ان کو تو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں یہ بنیادی جو فرق ہے یہ میرا نکتہ جو نکتہ بنیادی ہے کہ امیر غریب خاص عام یہ ہمیں فرق جو ہے اس کو ختم کرتا بھی معاشرہ آگے جا سکتا اور انصاف کے لیے بھی یہی ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نبی عوض صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث ہے اس حوالے سے کہ تم سے پہلے ان قوموں کو برباد کیا گیاجہ غریب کے لیے الگ قانون تھا طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا بہت بہت شکریہ